بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ساجد سلیم ہے اور میں سینئر سبجیک سپیشلسٹ ہوں گورنمیڈ ہائر سیکنڈی سکول نمبر ون مانسرہ میں میں پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری کا ٹیچر ہوں اور اس کے علاوہ میں نے ہزارہ یونیسٹی سے ایم فل کیا ہے ایڈوکیشن میں اور پی ایج ڈی سکالر بھی سر یہ بتائیں کہ تقسیم کے وقت آپ کی عمر کیا تھی آپ کہاں پہ تو اس وقت یعنی بھارت یا پاکستان کی کس شیئر علاقے میں تھے اچھا تقسیم تو سن انیس سو سنتالیس میں ہوئی ہے میری پیدائش انیس سو ستر میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ تقسیم جو ہے وہ ہماری پیدائش سے کافی پہلے ہوئی ہے اور میرے اباؤ اجداد اس وقت ڈسٹرک مانسرہ میں ہی مقیم تھے سر اگلا سوال یہ ہے کہ تقسیم کے وقت کچھ واقعات جو آپ نے اپنے بزرگوں سے سنے ہوں اس کے علاوہ کیا آپ نے ان سے یہ بھی سنے کہ مسلمانوں نے لوٹ مار کرتے ہوئے دیکھا ہو یا کسی مسلمان کو ہی دیوں سے لڑائی جھگڑا لوٹ مار کرتے ہو دیکھا ہو اس طرح کا کچھ ہمیں بتائیے گا ہسٹری کو متنظر رکھتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں سے کافی اس طرح کے واقعات سنے ہیں جب ہجرت ہو رہی تھی تو اس دوران کون کون سے واقعات پیش آئے اس کے علاوہ ہم نے ہسٹری کا بھی مطالعہ کیا ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب مسلمان جو تھے وہ ہجرت کر رہے تھے تو ان پر سخت مظالم ہوئے تھے اور پوری پوری ٹرین جو ہے اس پر ہندووں نے اور سکھوں نے حملے کیے تھے اور کافی لوگوں کو قتل کیا تھا اس کے علاوہ خواتین کی اسمت دری جو ہے وہ بھی کی گئی تھی اور بعض جگہوں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پھر اس کے ردعمل کے طور پر کچھ علاقوں میں مسلمانوں نے بھی پھر ایسا کیا تھا انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے ہندووں کو بھی جو ہے وہ مارا تھا سر اگر آپ نوسم لیے یہ بتائیں کہ مسلمان علیدہ وطن کا مطالع کیوں کر رہے تھے مذہب کی وجہ سے معاشی مقاصد کے لیے یا کسی اور وجہ سے آپ کے سبجک بھی یہ تھوڑا سا میرے خیال میں یہ جو تینوں آپشن آپ نے لکھے ہیں یہ تینوں وجوہات ہیں اس کو میں تھوڑا سا دیٹیل میں بتانا چاہوں گا مذہب کی وجہ سے بھی وہ الادگی چاہتے تھے کیونکہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں تھیں دونوں کا خدا ایک دونوں کا کوئی ایسی مذہب میں ایسی کوئی چیز مشترک نہیں تھی ان کے عبادت خانے ان کے طرز زندگی سب کچھ مختلف تھا تو لہٰذا ان کا ایک جگہ پہ رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا دوسری بات یہ اس سے بھی زیادہ سیاسی وجہ تھی ان کی الادگی ہی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر اس سے پہلے انگریز آباد تھے اور انگریزوں کے ہاں جمہوریت تھی اور وہ جب یہاں سے چلے جاتے تو یہاں پہ جمہوری نظام جو ہے اس کو رائج ہونا تھا اور مسلمان یہاں پہ چونکہ اقلیت میں تھے تو اگر وہ نظام یہاں پہ رائج ہو جاتا تو مسلمان ہمیشہ کے لیے ہی اقلیت میں رہتے تو میرے خیال میں مذہب سے بھی زیادہ سیاسی وجہ جو ہے وہ اس کی بنتی ہے کیا وجہ تھی سر کہ صدیوں ساتھ رہنے کے بوجود بھی مسلمان اور ہندو ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں اچھا جیسا کہ پہلے کوئسٹن میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں پہ مسلمان کافی عرصہ سے مسلمان اور ہندو اکٹھے رہے تھے لیکن اس سے پہلے مسلمان جو تھے وہ حکومت میں تھے لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد وہ اس میں چلے گئے محکوم ہو گئے اور ہندو جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو ان کا جو ہے وہ وفادار ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اچھے اچھی پوستن جو ہیں وہ حاصل کر لی تھی مسلمان انہوں کو ہندو بھی اور انگریز بھی اپنا دشمن سمجھتے تھے تو اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ یہاں پر وہ نمائندہ حکومت جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے تھے جمہوریت قائم کرنا چاہتے تھے تو جمہوریت میں اکثر حکومت جو ہے وہ اکثریت کی ہوتی تھی تو مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہاں پہ جمہوریت آ گئی تو وہ کبھی بھی حکومت میں نہیں آ سکیں گے اور ہمیشہ کے لیے قلیت میں ہی رہیں گے لہٰذا دو قومی نظریہ جو ہے وہ سرسید احمد خان نے پیش کیا کہ یہاں پر دو قوم آباد ہیں ایک مسلمان اور دوسرے غیر مسلمان جن کا عقیدہ جن کے رسم و رواج اور ترزندگی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہٰذا ان کا ایک ہی ملک میں رہنا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے آپ تحریک پاکستان میں کسی بھی حصیت میں حصیت سے مرتب شریف رہے ہیں؟ ہم تحریک پاکستان کے وقت چونکہ ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یہ ہمارے پیدائی سے پہلے یہ تحریک شروع ہوئی تھی تو ہم اس میں کسی حصیت میں کم از کم شامل نہیں ہوا تھا لیکن ہمارے عباوالداد اس میں شامل رہے ہیں سر یہ بتائیں کہ تحریک پاکستان کے نعرے کیا تر وقت کے آپ نے مطبع اپنے فیملی میں کسی بزرگ سے سنا ہو یا کوئی بھی دادا یا ان کے بزرگوں سے سنا ہو کہ اس ٹائم کے مطبع نعرے کیا تھے؟ کیا انہوں نے خود بزا دے؟ پاکستان کا مطبع کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا ہے؟ یہ نعرے جو ہیں یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ کراؤٹ کو یا قوم کو متحد کرتی ہیں تو اس وقت پاکستان کے جو نعرے تھے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنے ہیں یا جو ہم نے تاریخ میں پڑے ہیں وہ دو نعرے جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے ایک پاکستان زندہ باد اور دوسرا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ دو ایسے نعرے تھے جنہوں نے پورے برسغیر کے مسلمانوں کو متحد کر دیا اور انہوں نے اس نعرے کی بدولت جو ہے وہ الگ ملک حاصل کرنے کی جدو جہد جو ہے اس میں ہر ایک نے برپور حصہ لیا سر آخری سوال ہے آپ سے آج اتنے سالوں کے بعد آپ اس تقسیم کو کیسے دیکھیں اور پاکستان جن مقاصد کیلئے حاصل کیا گیا تھا کیا وہ حاصل ہوئے ہیں؟ اچھا اتنے سال گزر گئے یعنی تقریباً ستر بہتر سال جو ہے وہ پاکستان کے قیام کے گزر گئے اس کے بنانے کے مقاصد کیا تھے؟ آپ اگر حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی تقاریر دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسی اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں پر تمام لوگ جو ہیں وہ معاشی طور پر معاشرتی طور پر مذہبی طور پر یعنی یہاں پہ مساوات ہوگا اور قانون کا بول بالا ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا قائد عظم رحمت اللہ علیہ اور لیاقت علی خان جب وفات پا گئے تو ان کے بعد پاکستان کو کوئی ایسی مخلص قیادت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوئی پھر ہر ایک نے جو ہے وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ریاست کو استعمال کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئین بنانے میں ہمیں کتنی زیادہ دشواریاں جو ہیں وہ ہوئی حتی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ ایک سرزمین بے آئین سا بن گیا اور وہ مشکل انیس سو چھپن میں جا کر پہلا آئین جو ہے وہ جو ہے وہ بنا سکے لیکن جب وہ آئین بن گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ صرف دو سال ہی وہ چلا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مارشاللہ جو ہے وہ لگ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ اشرافیہ جو ہے انہوں نے اس ملک کو اپنے ڈگر پہ چلانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مشرقی پاکستان جو ہے وہ بھی ہم سے الگ ہو گیا تو وہ مقاصد جو ہیں وہ اس حق تو حاصل نہیں ہو سکے جس کے لیے پاکستان بنا تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ ملک بنا ہے ہم یہاں پہ آزاد ہیں اپنی زندگی جو ہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہیں وہ گزارتے ہیں ہم ہماری مسجدیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں ہمارے مدارس جو ہیں وہ محفوظ ہیں اس کے علاوہ ہم اپنی اسلامی طرز زندگی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم دیکھیں اس کے مقابلے میں ان مسلمانوں کو جو کہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو ان کی زندگی بہت کٹھن ہے کشمیریوں کو آپ دیکھیں کتنے ظلم جو ہیں وہ ڈائے جا رہے ہیں تو وہ آزادی کے لیے ترس رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد اسلامی ریاست جو ہے وہ نصیب کی تو میں تو اس کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے مملکت پاکستان اللہ پاک اس کو صدا قائم دائم رکھے اور میں تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک قائم دائم رکھے آخر میں جو ہمارے پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو بے مستقبل ہیں ہمارے پاکستان کا آخر ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ اپنی تاریخ سے وہ بالکل دور ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کرتا تاریخ کے بارے میں تو ان کے لیے ملک کے نوجوانوں کے لیے کوئی میسیج آج کے دور کی سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے کہ ہم کتابیں جو ہیں وہ نہیں پڑھتے کتابیں پڑھنے کا رواج جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے اور نہیں اتنی فیسیلیٹیز ہیں اتنی لائبریریاں ہیں آپ دیکھتے ہیں اتنا بڑا شہر ہے مانسرہ اور اس میں صرف ہے ایک میونسپل لائبریری آپ دیکھیں اس میں بھی چند کتابیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں لیکن اگر چلیں وہ بھی ہیں لیکن وہاں پہ بھی کوئی پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں اپنے اسلاف کا اپنے جو آبا اجداد ہیں ان کا جو ہے ان کی طرز زندگی ان کے خیالات ان کے نظریات ان کی قربانیاں جو ہیں ان کا ہمیں اس وقت تک ادراک ہی نہیں ہوگا نہ ہمیں پتا ہوگا تو لہٰذا ہمیں چاہیے اور میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ متعلق کرنے کی کوشش کریں موسیقی موسیقی الموسیقی موسیقی